کراچی ایسٹ سے کرم دانش سالے چار لاکھ روپے کا چیک ان کو دیا جا رہا ہے بیوٹی پالا کا بزنس کریں گی بہت مبارک کو آپ کو انزل احمد ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے پانچ لاکھ روپے کا لون اپروب ہوا ہے ان کا اور فوٹوگرافک سٹوڈیو یہ کھولا چاہیں گے حد آئیشہ عارف تشریف لائیں گی آئیشہ عارف کا پانچ لاکھ چوالیس ہزار کا لون اپروب ہوا ہے گارمنٹس این گوٹیک کا بزنس یہ کرنا چاہیں گی کراچی سے ان کا تعلق میس افشان تشریف لائیں گی چھ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا لون اپروب ہوا ہے ان کا فیبرک کلوت شاپ کھولنا چاہیں گی کپروں کی دکان اور کراچی سے ان کا تعلق اس کے تشریف لائیں گے آصف احمد جن کا سات لاکھ بیس ہزار کا لون اپروب ہوا ہے لانڈری اینڈ ڈرائی کلیننگ کا بزنس شروع کر رہے ہیں یہ کراچی ایس سے ان کا تعلق خواتین و حضرات وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب امران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناہ بدہ ہوگا یا گناہ ستائین میں اسمان ڈر آپ کو اسد امر آپ کو اور پھر حفیظ شیخ کیونکہ آپ نے سارا یہ آگنائز کروایا فینانشل پیکج میں آپ سب کو آج مبارک دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج پروگرام ہم نے لانچ کیا کراچی میں یہ وہ پروگرام ہے جس سے ملک بنتے ہیں قومیں کیسے بنتی ہیں جس قوم کے نوجوانوں کے اندر وائبرنسی ہوتی ہے محنت کرتے ہیں اپنی بزنس کرتے ہیں کامیابی ہوتا ہے جب وہ کامیاب ہوتا ہے ملک کو اٹھا دیتے ہیں تو قوم کو جو ہماری جو قوم کو اٹھائے گا وہ ہمارا نوجوان ہے ہماری جو سب سے بڑا اساس ہے وہ نوجوان عبادی ہے پاکستان کی اللہ نے اس ملک کو بڑی چیزیں دیئے زرخیں زمین دیئے اس میں ایسی اللہ نے ٹورزم کے لیے چیزیں دیئے ہیں پہاڑ دیئے ہیں مختلف قسم کے پہاڑ اس نے پرانا سب سے پرانا انڈرس ویلی سیولیزیشن پانچ ہزار سال پرانا وہ لہور شہر ملتان پشاور پرانے ترین دنیا کے شہر ہیں ہزار سال سے اوپر لیکن جو ہماری سب سے بڑی جو ہمارا اساس ہے وہ پاکستان کا نوجوان ہے اور یہ جو پروگرام ہے یہ نوجوانوں کے لیے اس کی جو سب سے بڑی ایسٹ اس پروگرام کی اور اس کے کامیابی ڈیپینڈ کرے گی اس کے اوپر میرٹ جتنا یہ پروگرام میرٹ پہ چلے گا اتنا کامیاب ہوگا پروگرام فیل کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بدنیتی آ جاتی ہے اس میں ہم اپنی سفارشیوں کو یہ پیکجز دے دیتے ہیں ہم پولیٹیکل افیلیشنز کے اوپر لوگوں کی مدد کرتے ہیں جب جو بھی معاشرہ میرٹ سے ہٹتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپورٹس لے لے آم کہ چھوٹا سا ملک مثلا آسٹریلیا ہے دھائی کورب آدھی ہے پاکستان کی بیس کورب آدھی ہے آسٹریلیا ہر چیز میں آگے نکل جاتا ہے میڈلز وہ جیتا ہے اولمپکس میں وہ جیتا ہے دنیا میں تین چار ٹاپ ٹیموں میں آ جاتا ہے کرکٹ میں دنیا کی سب سے کامیاب ٹیم ہیں ہاکی کے اندر وہ کہاں سے کہاں ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے اندر ان کا جو میرٹ کا پروسس ہے وہ ٹیلنٹ کو اوپر لے آتا ہے ہماری بدقسمت یہ رہی کہ جتنا اس کے اس کے باوجود کہ اللہ نے اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ دیا اس کے باوجود ہم دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ اگر ٹیلنٹ پاکستان کا دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہر شعبے کے اندر باہر پاکستانی بیٹھے ہیں جو ہر شعبے میں آگے نکل گئے ہیں بزنس میں وہ آگے نکل گئے ہیں آپ ان کی ان کی جب آپ سٹیڈی کریں گے کسی بھی پروفیشنلزم ہر چیز پہ وہ آگے ہیں اگر ہم پاکستان میں چاہیں ہم ہر ادارہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ سارا پول پروفیشنلز کا باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن پاکستان کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ یہاں اداروں میں میرٹ نہیں ہمارا سسٹم میرٹ کو نہیں پروموٹ کرتا ہم اس چیز میں اپنے جب قائد عظم جب پاکستان بنا تو انہوں نے بھی اس بات کی انہوں نے کہا کہ دو ورڈز یوٹ کیے جابری اور نیپوٹیزم ہم یہ جو سفارشی کلچر ہے ہم اس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے ادارے تکڑے نہیں ہوتے ہمارے ادارے پیچھے رہ جاتے ہیں ہماری جو بیروکرسی تھی پاکستان کی گوجوان آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ تو پیدا نہیں ہوں گے سکسٹیز کی اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پاکستان کی بیروکرسی تھی ہمارا جو ملک تیزی سے آگے بڑھا تھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ہماری بیروکرسی سارے ایشیا میں سب سے بہتر تھی اور وہ کیوں بہتر تھی کیونکہ سب سے تکڑے امتحان پاکستان میں سیبل سروس کا امتحان ہوتا تھا اور اس میں سارا بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آ جاتا تھا جیسے جیسے ہم میرٹ سے پیچھے گئے ہمارا ملک پیچھے چلا گیا تو یہ پروگرام کی کامیابی اسپانڈار تب ہوگی جب سٹرکٹلی یہ جب آپ دیں گے کرزے یہ سارے میرٹ پہ دیے جائیں گے اور کس میں کسی قسم کی سفارش کہ یہ ہمارا تحریک انصاف کا ہوا کر ہے یا یہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے کسی قسم کی ہم امتیازنی لوگوں میں کریں گے ہماری کامیابی میں جب پولٹکس میں آنے سے پہلے شوکتھانم پاکستان کا کامیاب ترین ہسپتال ہے نوبل یونیورسٹی سٹینڈرڈ کے اوپر اس وقت حالانکہ ابھی دس سالی ہوئے ہیں اس کو لیکن وہ کولٹی کی یونیورسٹی بن چکی ہے پچانوے فیصد جو بچے جو نوجوان وہاں سے دگری لیتے ہیں ان کو نوکریہ مل جاتی ہیں کیونکہ میرٹ پہ چلتا ہے شوکتھانم میرٹ پہ چلتا ہے مریض جب آتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ مریض کسی پارٹی سے ہے یا کسی کا رشتہ دار ہے میرٹ پہ ہوتا ہے تو یہ بھی پروگرام سب سے پہلے جو اس پانہ آپ نے بات کی جتاں میرٹ کے اوپر یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ یہ یہ بڑا کامیاب ہوگا یہ بنیاد رکھے گا اس سے پھر مقابلے ہوں گے نوجوان اور کوشش کریں گے اچھے اچھے آئیڈیاز لے کے آئیں گے اور وہ آئیڈیاز کے لیے پھر آپ کی فرینسنگ ہوگی میں اس لیے کہتا ہوں کہ نوجوان ایک ملک کو اٹھاتا ہے کیونکہ نوجوانوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے میند کرنے کا جو آپ اپنی یوت کے اندر میند کر سکتے ہیں وہ بڑی عمر میں نہیں کر سکتے نوجوانوں کے اندر جنون ہوتا ہے اور وہ جو جنون ہوتا ہے وہ پھر اوپر لے جاتا ہے وہ ملک کو بھی اٹھا دیتا ہے ہم اس سے پہلے ہم نے ہنرمند پاکستان آپ نے وہ دیکھا ابھی چھوٹی سی کلپ ہنرمند پاکستان میں ہم نے لوگوں کو کرزے دیئے ان کی مدد کی ان کو ہم نے ہنرمند ان کو وہ سکل سکھائے جس کی وجہ سے وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اٹھا دیں گے اپنی فیملیوں کو اٹھا دیں گے ہمارے پاس جو جو سب سے بڑا ساسا نوجوان ہیں ان کے اوپر جتنا ہم پیسہ خرچ کریں گے جتنے ہم ان کو جس طرح کہ یہ آج کا پروگرام ہے یہاں ہنر سکھائیں گے جو اور پھر تیس رائع پروگرام ہے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سکولرشپس ہم نے دیئے ہیں پچاس ہزار سکولرشپس ہم دے رہے ہیں اور یہ جتنی ہم انویسمنٹ انشاءاللہ اپنے نوجوانوں پہ کریں گے اتنا ہی یہ انشاءاللہ ہمارا نوجوان ہمارے ملک کو اٹھا دے گا کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کروں بار بار میں آپ کو بتاؤں ملک کا سب سے بڑا ساسا اس کے نوجوان ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان دنیا میں سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے پاکستان کا یعنی دنیا میں ہم وہ ملک ہیں جس کی سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہے صرف ایک ملک کی زیادہ ہمارے سے یمن اس کے علاوہ پاکستان کی ہے تو اس یہ ہے انشاءاللہ ہماری طاقت اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ بھی یہی جو ہم کہتے ہیں کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا تو اس پہ نوجوانوں کا ہاتھ ہوگا اس کے علاوہ جو چیز ضروری ہوتی ہے ایک ملک کو اٹھانے کے لیے وہ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو قوم کیسے اوپر اٹھاتی ہے آج جو چائنہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑی بڑھ رہی ہے ایکانومی آج دنیا میں سب سے سمجھتے ہیں کہ اگلے دس سال میں چائنہ سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا اس کی وجہ ہے کہ تیس سال پہلے چائنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری جو بھی ان کی ویلتھ کریشن ہوگی پیسہ بنے گا وہ پیسہ خرچ کریں گے اپنے غریب طبقے کو غربت سے نکالنے کے لیے اور انہوں نے تیس سال میں ستر کروڑ غریب لوگوں کو غربت سے نکالا اور اس کی وجہ سے آج چائنہ کہنے سے کہاں پہنچ گیا تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدن ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو اور باقی ایک غریبوں کا سمندر ہو کوئی ترقی نہیں کرتا ملک ملک تب ترقی کرتا ہے جب آپ اپنا جو ملک کی دولت ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے نچلے طبقے کو اس کو اوپر اٹھانے کے لیے تو ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اس پر خرچ کر رہے ہیں تقریباً دو سو عرب روپیہ وہ صرف اور صرف ہمارا احساس پروگرام ہے جس کے اندر ہم اپنے نچلے طبقے کے لیے ہر قسم کی ان کی ڈیفرنٹ چیزوں میں مدد کریں گے ان کو اوپر اٹھانے کے لیے آخر میں میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ چیز کیا کہ بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں میں نے جتنی بھی زندگی میں خواب دیکھی وہ سب پوری ہوئی جب میں ناؤ سال کا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے لیے ٹیسک ٹرکٹ کھیلوں گا اور پھر پوری محنت کی جب تک میں ٹیسک ٹرکٹ نہیں کھیلا پھر جب ٹیسک ٹرکٹ کھیلا تو پھر میں نے خواب میری یہ تھی کہ دنیا کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بنوں پھر یہ تھی کہ پاکستان دنیا کی ورلڈ چیمپئن بنیں پھر اسی دور میں فیصلہ کیا پاکستان میں کینسر ہاسپیل بنیں جدر پچھتر فیصد مریضوں کا مفت علاج اور کینسر کا سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے سب نے کہا ناممکن ہے سب نے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ممکن ہوگا پھر کوئی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ ایک بنے گا تو پھر دوسرا بن گیا اب تیسرا بنے جا رہا ہے کراچی میں کوئی نہیں سمجھتا تھا یہ بنے گا نمل یونیورسٹی پہلی دہات کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے نمل یونیورسٹی سب نے کہا نہیں بن سکتی آپ کے پاس فیکلٹی نہیں آئے گی پی ایش ڈیز نہیں آئیں گے پروفیسرز نہیں آئیں گے آج وہ بھی آگیا اور ریشو شہروں سے زیادہ ہے وہاں پھر میں نے جب پولٹکس پہ آنے کا فیصلہ کیا تو پندرہ سال میرا مزاک اڑا سب مزاک اڑاتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا دو پارٹیز کے اندر تیسری پارٹی نہیں آسکتی پھر کامیاب بھی ہو گئے اور اب میرا آخری خواب ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک وہ عظیم ملک بناوں جو قائد عظم اور علامہ اقبال کی خواب تھی اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں مشکل وقت ہے ابھی زندگی میں میں نے ہمیشہ مشکل وقت دیکھے ہیں یہ جو وقت ہے یہ آپ ایک قوم کی عظمائش کا وقت ہے یہ آپ یاد رکھیں نوجوانوں اپنی زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ایک انسان کی زندگی کو سٹڈی کریں کوئی دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ کامیاب انسان نہیں ہوا چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو ساری دنیا کے اندر جو سب سے دنیا کا عظیم اور کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لئے ان کی زندگی سے سیکھو اللہ آپ کو قرآن میں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہماری بہتری کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جو بھی قرآن میں چیز اللہ نے لکھی ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پجھا سکتے انسانوں کے لیے ان کی زندگی سے سیکھو اور ان کی زندگی کیا تھی کیا وہ پہلے دن ہی اللہ نے ان کو اقتدار دے دیا تھا ان کی زندگی مشکل ترین اللہ نے امتحان سے تیرہ سال گزارے پھر ان کو مدینہ کی ریاست دی پھر پانچ سال تک مدینہ کی ریاست میں مشکل ترین وقت آیا دو جنگیں تھی اوہد کی اور خندق کی جدر تقریباً مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تھی اور اس کے بعد انہوں نے وہ ریاست مدینہ کی چھوڑ کے گئے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی جو آج تک کسی ایک ایسا مثال نہیں ہے کہ ریاست جس نے بنیاد رکھی دنیا کے عظیم سیولیزیشن تو ان سے ہم نے کیا سیکھا زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے اچھے برے وقت آتے ہیں جو کامیاب انسان ہوتے ہیں وہ برے وقت سے سیکھتے ہیں جو برا وقت ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ایک قوم جو ایک اچھی بلی اوپر جاری تھی آج سے پچاس سال پہلے کیوں ہم پیچھے رہ گئے ہندوستان سے بھی بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا کیونکہ ہم غلط راستے پر نکل گئے تھے جب ہم اصلاحات کرتے ہیں اپنی تھوڑا ٹائم لگتا ہے جس طرح مدینہ کی ریاست بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کو ٹائم لگا ہم نے ان سے زندگی سے سیکھنا ہے کیا انہوں نے جب مشکل وقت آئے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے اپنی قوم کو تربیت دی کہ مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے اس سے ڈرتے نہیں ہیں اس سے گھبراتے نہیں ہیں ہمارے کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں میں اپنی ٹیم کو بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ گھبرایا نہ کرو میں جب کیابنٹ میٹنگ کئی کیابنٹ میٹنگ میں جاتا ہوں تو میں کئی کیابنٹ میٹنگز میں میں اپنے کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں شکلے ان کی اتری ہوئے ہوتی ہیں کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج مہنگائی ہو گئی آج فلانا ہو گیا اس سے سیکھتے ہم مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے ایک ایک مافیاز کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ ایک کو نہیں چھوڑیں گے جو جو اس ملک کے اندر یہ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم چینج کریں گے اس ملک کو اور نوجوانوں میری آج بات یاد رکھنا کیونکہ ایک دفعہ آپ سے بھی چھوٹے بچے تھے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے شوکت خانم میں پیسے کٹھے کیے تب بڑے والے جو بڑی عمر کے تھے لوگ وہ سمجھتے ہیں میری ہسپیٹل بنے گا کوئی پیسے نہیں دیتا تھا سکول کے بچوں نے میری مدد کی سکول کے بچوں نے میرے ساتھ مل کے پیسے کٹھے کیے اور آج ماشاءاللہ تیسرا بنے والا کراچی میں ہسپیٹل اسی طرح نوجوانوں آپ یہ دیکھیں گے یہ کیسے قوم اٹھتی ہے یہ کیسے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا پاکستان شکریہ ملک بنے گا پاکستان شکریہ